اسلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ بھی اور لوگ کی مشین خریدنا چاہتے ہیں تو کونسی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کونسی چیز چیک کرنی چاہیے اور لوگ کی مشین کی اگر آپ بھی خریدنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھئے گا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے گا ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ اور لوگ کی کونسی چیزیں ہیں جوانا ضروری چیک کرنی چاہیے ہمیں اور لوگ کی مشین خریدنے سے پہلے ٹھیک ہے اگر آپ پرانی خریدتے ہیں یہ نہیں خریدتے ہیں دونوں ہی آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو دوستو یہ ہی اور لوگ کی مشین Coin ٹھیک ہے وہ کونسی چیزیں چیک کرنی چاہیے ہیں میں آپ کی بتاتا ہوں پہلے آپ کو نیچے سے بتا دوں یہ جو نیچے پیڑل تھا لگا ہوا نا یہ اس کا پیر اٹھانے کے لیے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو اٹھاتا ہے یہ والا اور یہ جو چلانے کے لیے یہ والا ٹھیک ہے اسے ہم یہ آور لوگ کی مشین چلاتے ہیں اب آپ کو کونسی چیزیں چیک کرنی چاہیے پہلے آپ یہ دیکھ لیں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے ایسا پڑھتا نظر آتا ہے ٹھیک ہے آور لوگ کا آپ نے شاید دیکھ کی بھی ہو تو اب کونسی چیزیں چیک کرنی ہے پہلے آپ نے سب سے پہلے یہ اس کو کھولنا ٹھیک ہے یہ اس کو بھی کھولنا ٹھیک ہے آپ نے یہ چیزیں جو ہے نا یہ اس کی کنڈیاں وغیرہ ٹھیک ہے یہ والی یہ یہ آپ نے ہلا کے چیک کرنی ہے ٹھیک ہے ایسے یہ ہلتی نہ ہو لوز نہ ہو ٹھیک ہے اس کے جو لوگ پر ہیں ٹھیک ہے یہ والی لوگ پر یہ نہ ہلتے ہوں جیسے اس کے نہیں ہلتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ایک سائٹ پہ یہ لوگ پر ہے ٹھیک ہے یہ اندر ہے یہ بھی ہلتا نہ ہو اس کے بعد یہ آپ نے اس سے پیر بھی اس کو اٹھا سکتے ہیں اس کو اوپر کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کو اوپر کر کے ہم اس کو سائیڈ پر کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا جو گاز ہے یہ بھی آپ نے ایسے چیک کرنا ہے جس کے اندر سوئی چلتی ہے یہ بھی ہلتا نہ اس کے بعد یہ کنڈیاں بغیرہ جو ہے نا یہ ہلتی نہ ہوں ٹھیک ہے یہ والی بالکل ٹائٹ ہوں اچھی ہو رننگ میں اس کے بعد یہ اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے گول سا ٹھیک ہے شیشہ لگا ہوا ہے یہ شیشہ کے اندر جو نا آپ نے جب بھی مشین لینی ہے دھاگے چڑھانے ہیں کپڑا چڑھانا ہے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو مشین کو فول سپیڈ سے چلا کے چیک کرنا کہ اس کے اندر آئل آ رہا ہے نیچے ٹھیک ہے نیچے سے یہ اس کی ٹینکی ہے ٹھیک ہے یہ والی اس کے اندر آئل یہ بھرا ہوتا ہے یہ آئل سے ٹھیک ہے یہ بھرا ہوتا ہے تو جب یہ مشین چلتی ہے جو اس کے اندر آئل آتا جتنے پرزے ہیں مشین کے سب کو یہ آئل خود با خود ہی دیتی ہے ٹھیک ہے یہ جتنے بھی پرزے لگے ہوئے نا ان کے اندر ویرنگ ہوتی ہے تو ویرنگ کے ذریعے جو نا سب کو آئل پوائنٹا ٹھیک ہے تیل جو ہوتا ہے مشین نہیں اس کے بعد آپ نے اس کو چلا کے چیک کر لینا ہے اچھے طریقے سے سپیڈ سے ٹھیک ہے کہ دھاگہ نہ توڑتی ہو ٹھیک ہے جب بھی آپ نے مشین خریدنی ہے نئی خرید دیں یا پرانی خرید دیں ساری چیزیں آپ نے یہ چیک کرنی ہے ٹھیک ہے اور لوگی مشین کی جب آپ نے چلانی ہے تو اس کو آپ نے بند کر لینا ٹھیک ہے اس کو بھی ایسے بند کر لینا یہ ساری چیزیں ایسے بند کر لینا یہ بند ہوگی ٹھیک ہے یہ ایسے پھر آپ نے اس کے اندر کپڑا رکھنا ہے کپڑا رکھ کے آپ نے فل سپیڈ سے چلانی ہے اس کے بعد آپ جو نا آپ کو پتا چل جائے گا دھاگہ توڑتی ہوئی تو جس سے آپ خریدتے ہیں ان لوگوں کو آپ نے یہ کہنا ہے کہ یہ دھاگہ توڑتی ہے اگر نہ توڑتی ہوئی تو آپ نے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو چیک کر کے آپ نے لے رہنا ہے اس کے بعد اس کے دھاگے میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں یہ نیچے پڑے ہیں ٹھیک ہے وہ لیکن بڑے بڑے رول پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بڑے بڑے رول جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نا یہ دھاگے اور یہ چھوٹی ملکیوں کے لیے یہ لگے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسی مشین ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کر دینا بیل نوٹفکیشن آن کر دینا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو مل سکر سب سے پہلے ٹھیک ہے ملتے ہیں نا اکسٹوریو میں تب تک لیے اللہ حافظ